خطیب اہلے بیت، عجت الاسلام، عالی جناب، مولانا، سابر رضا، سابر صاحب، قبلہ، جبلہ، حسین آباد، بحار یہاں خطاب فرمائیں گے تیز دھوپ ہے موسم بھی بدل رہا ہے کبھی بارش ہے کبھی دھوپ ہے موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن اب تک کا مشاہدہ یہ ہے جس صرف بھی جو جلوس میں کوئی کمی نہیں ظاہرین میں کوئی کمی نہیں اکثر و بیشتر بہت خراب موسم میں پردہ دار بہنوں کو دیکھا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیئے اعزائے سرکار سیدو شہدہ کے تمام میں شریک ہو رہی ہیں شاید ان بہنوں کے سامنے علی کی بیٹی زینب کی غربت ہوگی رباب کی بے کسی ہوگی لیلہ کی مظلومی ہوگی کربلا کے مظلوموں اور پردیسیوں کا سفر ہوگا میں اپنی پردہ دار بہنوں کو سلام کرتا ہوں خدا کرے آپ کی آگوز سلامت رہے آپ کے پردیسی بھائی سلامت رہے ہمیں یاد آیا ہم کربلا عراق میں تھے حرم سرکار عباد اللہ میں وہاں اللہ غریقِ رحمت کرے رضا سرسوی صاحب کی یاد آگئی جو ہم لوگ گزر رہے تھے دیکھ مرتبہ وہاں اسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جو ظاہر گئے ہیں نہیں گئے ہیں تو دعا کیجئے معصوم آپ کو جانے کا شرف انعیت فرمائے وہاں پر ریت کا توفان چلتا ہے ریت کی آندھی آتی کجیب سب محول تھا دیکھا وہ کم بیٹھ گئے بیٹھ کے رونے لگے میں نے پوچھا کیا ہوا آوازی کل یہی کربلا تھی زمین کربلا کو زلزلہ تھا فوجیں قیقہ لگا رہی تھی علی کی بیٹی اکیلی کھڑی تھی جو سب کو سہادہ دے رہی تھی سلام محمد و زینب پر جس نے حالات میں بھی اپنے مظلوم مئیہ کے مظلومی کو دیکھا ذرا سوچیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے چند قدم کا فاصلہ تھا سنانا آپ نے چند قدم کا فاصلہ چند قدم کے فاصلے پر بھائی پسے گردن زبا کیا جاتا تھا بہن دیکھ رہی تھی آواز زیری تھی لئین امہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے نانا نے ناز برداری کی ہے اے میرے مظلوم بھئیہ تمہاری قربت کو سلام ہو یہ کربلا زینب نے بچائی ہے سلام ہو ہمارا میں نے انتظر سسوی صاحب کی بات اکثر یاد کرتا ہوں انہوں نے ایک بات اور کہی تھی جو آج مجھے یاد ہے رہے اللہ غریب تیرے منت کرے وہ کہتے تھے یہ جو آزاداری آپ دیکھ رہے ہیں پتہ ہے کس کی وجہ سے یہ جو سامنے بیٹھی میں ہیں ان کی وجہ سے ہے پورے گھر کا اعتمام کرنا آزا خانے سجانا بچوں کو تیار کرنا یہ سارا اعتمام نظر کا سامان سبیل کے اعتمام جوس کو دیکھو انہی کے پاس آ رہا ہے بتاؤ یہ کہاں رکھا یہ کہاں رکھا یہ سارا اعتمام پوری راہ چھڑنا جروسوں میں شرکت کرنا گھر چلانا یہ سب ان کی وجہ سے ہے جو آزاداری دیکھ رہے ہو پھر ایک فقرہ انہوں نے کہا پتہ ہے یہ کیسے ہیں اس لیے کہ حسین ابن علی نے شبیہ شرور انسار کا انتحان لے لیا تھا لیکن زینب نے اپنی کنیزوں کا انتحان نہ لیا تھا یہ کنیزیں ہیں سانی زیرہ زینب کی جو انتحان دے رہی ہیں ان آغوش کو سلام ان ماں کو سلام جس میں انجمن کے معتمی دسہ بھی نظر آ رہا ہے ساب ویاز بھی نظر آ رہے ہیں یہ زاکر بھی نظر آ رہے ہیں یہ فرشِ ازا کی رونہ بھی ہے یہ نہیں پردادار بہنوں کی تربیت ہے اور تربیت کا سلہ ہے اس لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی اپنے دلوں کے اندر محمدِ آل محمد کی محبت محسوس کرنا تو اپنی ماں کو سلام کرنا یہ ان کی تربیت ہے ان کا سلیقہ ان سے پوچھو کہ جن کی ماں مر گئی ہیں ماں کتنی یاد آتی ہے پردیس جب جاتے تھے تو ماں یہ نہیں کہتی تھی بیٹا خط لکھنا یہ نہیں کہتی تھی بیٹا خیریت دینا وہ یہی کہتی تھی محرم جب آ جائے تو گھر چلے آنا جب سبیل لگے گی تو تمہاری یاد آئے گی جو فرش بچھے گا تو تمہاری یاد آئے گی بیٹا یہ ماں کے نظریں تلاش کریں گی جن کی ماں دنیا سے گزر گئی ہیں ان سے پوچھو ان پر کیا گزرتی ہے خدا ان ماں کو زندگی اور حیات عطا کرے جن کی ماں دنیا سے گزر گئی ہے خالق انہیں ماں سمیانوں کے بارگاہ میں جگہ ہیں فرمائے ایک فقرہ اور کہہ دوں آپ آمادہ ہی ہیں رونے کے لیے ایام اعظہ کے آخری دن چل رہے ہیں آپ پرسہ پیش کریں گے میری طرف دیکھنا یاد دلاؤں جوانوں آپ کی ماں آپ سے کتنی مخبت کرتی ہیں یہ اس وقت یاد آتا ہے جب پردیس جا رہے ہوتے ہیں قرآن لے کے کھڑی ہے صدقہ لیے کھڑی ہے آماد زیری میرے لان جاؤ خدا حافظ میرے بیٹے جاؤ خدا حافظ میرے بچے جاؤ خدا حافظ لاؤڈ کے آنا ماں تلاش کریں گی اور میں تو اکثر جہاں بھی جاتا ہوں نقابت کا سلسلہ لیتا ہے میں بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب بھی گھر سے جایا کرو تو ماں کو فوراں خبر کیا کرو وہ تمہارے لیے بے چین رہتی ہے وہ تمہارے لیے دعا دیتی یاد دلاؤ حسین کا اکبر بھی جو ہوتا ہوا خیمے سے گھر تھا تو گھوڑے سے اتر کر کے بابا کے کانون میں کچھ کہا تھا زینب نے پوچھا تھا بہن بتاؤ اکبر نے کانون میں کہا کیا بہن یہ کربلا ہے ترتیب بدل گئی ہے بیٹا کہنا تھا بابا اگر میں مر جاؤں تو میری ناش کو فوراں خیمے میں لے کے نہ جانا میری ماں پردیسی اور غریب ہے مر جائے یہ کربلا ہے لوگ کبلا تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ آپ مصاب ہو گئے میں گزارش کر رہا ہوں تمامی معاملے سے قریب آ جائے قریب آ کر کے بیٹھے یہ عزا ہے یہ تمام عزا ہے خالق آپ کی سزا قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے میں گزارش کر رہا ہوں تمامی معاملے سے تو پردہ دار بہنے دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں آگے جگہ ہیں آپ تشریف لا سکتی ہیں آپ کو سلام ہے آپ کی تربیت کو سلام ہے میں معاملین آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات بھی قریب آ جائے اور قریب آ کر کے آپ سماعت کریں قبلا تشریف لا چکے ہیں اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا انجمن دعا زہرہ سے کہ وہ سینہ ذری نو ماتم کے لئے آمادہ رہے گی تقریر کے فوراں بات انجمن دعا زہرہ سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ ذری کے لئے آمادہ رہے موسم خراب ہے اس خراب موسم میں یقینی طور پر بچوں کو اعتمام کرنے میں بہت زہمتیں ہو رہی ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں جہاں جاؤں بچے پریشان ہیں پورے اعتمام کرتے ہیں بارش ہو جاتی ہے لیکن وہ بارش کو تو یاد کرتے ہیں لیکن حسین غریب کی وہ آواز جو مقتن میں گوجی تھی ہے کوئی جو میری مدد ہوا ہے جب سے سنا ہے کہ لہے جاتا ہے یہ اعتمام اعزا کرتے ہیں ہمارے یہ علماء ہمارے یہ ذاکرین ہمارے یہ صاحبِ بیاس ہمارے یہ پڑھدادار بہنیں ہمارے یہ تمام زہرین خدا ہے سب کو زندگی اور حیات دے خالق نظرِ بس سے محفوظ رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ آنِ محمد کے دعا کرو کہ مالک آپ سب کو مرنے سے پہلے معبود ایک بار روز ہے حسین کی زہرہ ضرور کرا دینا غریب کا بستر سامنے رکھا ہوا ہے دعا کرنا مالک صدقِ محفوظ محمد کے جس نے بنی اسد کے ساتھ روتے ہوئے لاشِ دفن کی دیں اس کے غریب بابا کی زیارت کو مالک کرونا لے کر کے جائے جائیے گا میں انتظار کرنا ہوں آپ ازاں جلدی جلدی آگے ترشیف لے آئے کافی جگہ ہے یہاں پر قبلہ خطاب کریں گے مولانا صاحبی رضا صاحبی صاحب قبلہ جو جبرا حسین عباد بحار سے طبلہ تشیف لائے ہیں اور اس دیار میں سرکار بابدللہ اہل بیت اللہ علیہ وسلم کی جو پہکامات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ مسائل فرمین کے خوب گریہ کریں گے میں اپنی پردہ دار بینوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بہت دیر کھڑی نہ رہیے گا اللہ جانے سجاد غریب کہاں بیٹھے ہوں گے جب زینب بازار میں گھنٹوں کھڑی رہی ہے وہ یاد کریں گے سجاد غریب آپ خود دیر کھڑی نہ رہیں آپ سے گزارش ہے بیٹھ جائیں یا تقریر ہوگی آئیے سب ملجل کر بلند ترین نعرہ سنواز سے مولانا سابرزہ صاحب قبلہ کے آپ استقبال کریں نعرہ سنواز سے اور خطاب کریں گے اس کے بعد دعا زہرہ سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے آنے جانے کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا آپ سب سے گزارش ہے ممنی جگہ ہے آپ پر آپ آجائیں اس لیے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے زہر و زہمت و پریشانی نہ ہو اس بات کا ہمیں خیال لکھنا ہے اس جلوس میں لہذا آپ سب سے گزارش کر رہو آپ حضرت قریب آتے جائیں تشریف لے آئیں آپ تمامی ممنی سے گزارش ہے تشریف لے آئیں ہر شیر کے تشکیل کا بانی ہے حسین پرواز تخیل کی جوانی ہے حسین ہر مصر اولا کو محمد کہیے اسلام تیرا مصر ثانی ہے حسین مل جن کر ایک ملت دری نارے سالبار پڑھ لے مہترنا سلزا شکر محبت ٹھیک ہے تھوڑا سوٹ بس کسی لگتا ہے ہاں اللہ آمد تو زیادہ مناصر بس لازدت اللہ پر آمد اسی چل الفاتحہ موسیقی موسیقی لا علا ولا قوت اللہ باللہ العلی اللہ عزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لنزی لا یبلغ مدہتہ القائلون وَلَا يُحْسِنَ أَمَاهُ الْآَادُونَ وَلَا يُعَدِّ حَقَهُ الْمُجِدْتَهِ دُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بَوْدُ الْغِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ غَسُ الْفِتَنِ فَدَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرَيَاحَ بِرَحْمَدِهِ صلی اللہ موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود سید المرسلین رحمت للعالمين عبالقاسم محمد وَالَا أَخْلِ بَعْتِهِ التَّاغِرِينَ الْمَاصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في محكم کتابه الكريم وفرقه للحمید بسم الله الرحمن الرحیم قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُنَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ بلندترین صلوات محمد اس سے بلند سوات پڑھے محمد حضرتِ قرآنِ 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 قریم کی یہ معروف آیت کو آپ کے سامنے تناوت کشرف حاصل کیا جا چکا ہے آوازِ قُدرت ہے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُنَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ وہ جملہ ہے جو جنابِ آدم نے دنیا میں آنے کے بعد جب جنابِ آدم سے ترک اولا ہوا تو انہوں نے آواز دی اور ان کی آواز کو قرآن نے کوٹ کیا آواز دی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے یعنی ترک اولا ہم سے ہوا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا اب اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَا كُنَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ سب سے پہلے انسان کی پکار ہے قرآن میں سب سے پہلے انسان کی آواز ہے قرآن میں جناب آدم کی آواز کو قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا تو انہوں نے آواز دی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے تیرا کوئی ارادہ نہیں تھا یعنی خطہ ہم سے ہوئی الزام جناب آدم نے اپنے اوپر لیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے میرے رب تو نے نہیں گمراہ کیا بلکہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے سب سے پہلے انسان کا عقیدہ سب سے پہلے انسان کی آواز قرآن میں محفوظ ہے کہ جناب آدم نے دنیا کو یہ درس دیا کہ جب خطہ تم سے ہو تو الزام دوسرے پہ نہ لگانا توجہ کی جائے گا تھوڑی سی جب خطہ تم سے ہو جائے سرزد ہو جائے تو اپنی خطہ کا الزام دوسروں پہ نہ لگانا خطہ اگر خود کرو تو الزام اپنے سر لینا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے یہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ ہے سب سے پہلے انسان کی آواز ہے قرآن میں اور اسی قرآن میں ابلیس کا بھی ایک جملہ محفوظ ہے جب ابلیس مردود بارگاہ ہوا نکالا گیا تو اس نے کہا قَالَا فَبِمَا عَغْوَيْتَنِي لَاَقْ عُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِينَ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تھوڑی توجہ کیجئے گا یہ دو مزاج قرآن نے دکھائے کہ جناب آدم کا مزاج یہ بنا کہ اگر خطا خود کرو تو الزام دوسرے پر نہ لگانا ابلیس کا مزاج یہ ہوا کہ خطا خود کی الزام خدا پر ڈالا قَالَا فَبِمَا عَغْوَيْتَنِي اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا لَاقْ عُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِينَ تو اب میں سرات مستقین پر چلنے والوں کو بیک آؤں گا یہ دونوں مزاج آپ نے دیکھے جناب آدم کا مزاج یہ بنا کہ خطا خود ہوئی تو الزام خدا پر نہیں ڈالا ابلیس کا مزاج یہ ہوا کہ خطا اس سے ہوئی الزام خدا پر ڈالا کہ اگر تُو نہ چاہتا تو میں نہ بہکتا اگر تیری مرضی نہ ہوتی تو میں یہ نہ کرتا معلوم ہے یہ جملہ کہنا آدمی ہونے کی پہچان نہیں ابلیس ہونے کی نشانی ہے تھوڑی دوجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی یہ جملہ کہنا آدمی ہونے کی پہچان نہیں ہے اس لیے کہ جناب آدم نے حصول یہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفوسانا اے میرے رب خطا ہم سے ہوئی ہے ہم نے اپنے نفر ظلم کیا ہے ابلیس نے مزاج یہ دیا قالا فا بماغ وی تنی تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے دو مزاج قرآن نے بتا دیئے جو اپنا گناہ اپنے سر لے وہ آدم کی اولاد ہے وہ آدم کی پہلوی کرنے والا ہے جو اپنا گناہ خدا پر ڈال لے کہ خدا کی مرضی یہی تھی اگر خدا نہ چاہتا اب جو فکرائے یزید دنیا میں چل چل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یزید حسین کو قتل نہ کرتا اللہ کہہ رہا تھا کہ حسین قتل ہو جائے یہ اپنا گناہ اللہ پر ڈالنا یہ آدم ہونے کی پہچان نہیں ابنیس ہونے کی نشانی ہے سلوات محمد و آل محمد یہ جو دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ کا ارادہ تو یہی تھا اگر اللہ نہ چاہتا تو یزید کی مجالتی جو حسین کو قتل کر دے یہ مزاج تم نے ابلیس سے لیا ہے اگر تم نے آدم کی پہلوی کی ہوتی تو تمہارا یہ مزاج کبھی نہ ہوتا اور یہ تاثیر ہے حسین کی کہ حسین اپنے دشمن کو کہاں پہنچاتا ہے تھوڑی توجہ کی جائے گا سرکات تھوڑی توجہ کی جائے گا حسین اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اصول دین پر لڑی گئی ہے کربلا کی جنگ اصول دین کتنے ہیں پانچ کون کون ماشاءاللہ تھوڑا بولتے ہیں میں تھوڑا دوسرے مزاج کا خطیب ہوں اول دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں قیامت تو کربلا میں خطرہ تھا توہید کو بچانے والا حسین تھوڑی توجہ کی جائے گا سرکات کربلا میں خطرہ تھا توہید کو بچانے والا حسین کربلا میں خطرہ تھا عدل الہی کو بچانے والا حسین کربلا میں خطرہ تھا نبوت کو بچانے والا حسین کربلا میں خطرہ تھا امامت کو بچانے والا حسین کربلا میں خطرہ تھا قیامت کو یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں کربلا میں خطرہ تھا قیامت کو اس لیے کہ اگر حسین نے دس محورم ایک سا ٹھجری کو یہ کہہ دیا ہوتا کہ قیامت آ جائے کربلا میں قیامت آ گئی ہوتی مردیہ 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 اس نعرے کا جواب ضرور دیا کریں حسین یا زنداباد یزیدیت مرداباد اس لیے کہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے توجہوں کی جگہ خدا کے لیے یہ صرف اور آج کے دور میں اس نعرے کی بڑی ضرورت ہے اس لیے کہ اب بڑے بڑے پٹھوں کو بھی خواب میں یزید نظر آ رہا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے بڑے بڑے ضعیفوں کو بھی خواب میں میں ان سے کچھ کہوں گا نہیں اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو ایک مشورہ دیتا کہ سرکار جس خواب میں آپ نے یزید کو بلا لیا اسی خواب میں والد گرامی کو بھی بلا لیتے امہ جان کو بھی بلا لیتے پھر ان سے پوچھتے کہ امہ راج سمجھ میں نہیں آتا ہے کلمہ محمد کا پڑھتا ہوں خواب میں یزید کو دیکھتا ہوں سلوات محمد وعال محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی داری داری یہ والد گرامی تو اسی خواب میں دیافت کرتے کہ امی جان مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کلمہ تو محمد کا پڑھتا ہوں خواب میں یزید کو دیکھتا ہوں یعنی ابھی بھی یزید کے پجاری دنیا میں اسی لیے تو ہم نے فرش اعزا نہیں چھوڑا محرم صرف غم کا نام نہیں ہے ماتم صرف غم کا نام نہیں ہے بلکہ محرم کیا جانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے بڑی تحریک کا نام محرم میں نے بڑا وزنی جملہ کہا تھا خدا کی قسم دنیا کے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے بڑی تحریک کا نام محرم ہے یہ جو ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں یہ صرف غم کے علامت نہیں ہے ماتم علامت احتجاج ہے ماتم علامت احتجاج ہے میں آپ کی مثال نہ دوں اپنی کی مثال دے دوں میں یہاں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے تخیر کرنے کے لیے ذکر اہل بیت کرنے کے لیے ابھی ذکر کر کے یہاں سے نکلوں بعد کوئی بندہ آکر سامنے سے مجھ پر فائل کر دے ماشاءاللہ اسی خاموش رہیں گے کوئی بندہ سامنے سے آکر مجھ پر فائل کر دے اب میں جگہ پر مر جاؤں اس لئے میں نے آپ کی مثال کسی میں سے نہیں دی خود کی مثال دی کہیں کوئی محسوس نہ کر لے میں جگہ پر گولی لگے اور میں جگہ پر مر جاؤں تو یہتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت یہ کیا کرے گا وہ گولی مار کر بھاگ جائے تو یہ مجمع میرے اس مردہ جسم کو سڑک پہ چوراہے پہ کہیں پہ بھی رکھ کر تھوڑی دیر احتجاج کرے گا کہ بھائی میرا مہمان تھا زاکری اہلِ بیت تھا ہم نے بلایا تھا میرے وطن میں کوئی مار کر گولی چلا گیا ہے قاتل کو بے نقاب کرو قاتل کو پکڑو قاتل کو گرفتار کرو آپ کا حانی سمجھ رہے ہیں میں تاریخ سنا رہا ہوں میرے لاشے کو رکھ کر تھوڑی دیری سہی آپ احتجاج کریں گے اور آپ کا احتجاج کیا ہوگا قاتل کو گرفتار کرو کس نے گولی چلائی قاتل کہاں سے آیا تھا منصوبہ کہاں تیار ہوا تھا حکم کہاں سے آیا تھا پیسہ کس نے لگایا تھا توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی آپ احتجاج کریں گے لیکن آپ کا احتجاج گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے کا ہوگا اس کے بعد آپ اپنے اپنے ضروریات کو مصروف ہو جائیں گے لیکن جو میرا وطن ہے جہاں سے میں آیا ہوں وطن والوں کا احتجاج آپ کے احتجاج اس سے بڑا ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ میرے قریب ہیں ملوہ جس کا رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی جس کا رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا احتجاج اتنا بڑا ہوتا ہے اس کے احتجاج میں شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو میرے وطن والے آپ سے بڑا احتجاج کریں گے بھائے میرے وطن کا بندہ گیا تھا قتل کس نے کیا گولے کس نے چلائے اور ان کے دیمانڈ ایک ہوگی کہ قاتل کو آشکار کرو قاتل کو بے نقاب کرو قاتل کو گرفتار کرو یہ وطن والے کریں گے لیکن وطن والوں کا بھی احتجاج چار دن پانچ دن ہفتے پندرہ دن مہینے بھر اس کے بعد وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں لیکن جو میرا خون ہوگا اب اس کے آگے میں وضاحتوں نہیں کرزکتا لیکن جو میرا خون ہوگا کھڑے کھڑے آپ وہاں سنتے رہیں جو میرا خون ہوگا جو میرا اپنا ہوگا جو میرے رشتہ دار ہوں گے جو میرے گھر والے ہوں گے ان کا احتجاج ختم نہیں ہوگا ان کا احتجاج جاری رہے گا اور ڈیمانڈ ایک رہے گی قاتل کو پینقاب کرو قاتل کا نام بتاؤ قاتل کو گرفتار کرو قاتل کو سزا دو یہ گھر والے کریں گے اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوگی پھر وہ سڑکوں پر نکلیں گے جلوس نکالیں گے پڑی دوجہ کیجئے گا خدا کے لیے پھر وہ سڑکوں پر نکلیں گے جلوس نکالیں گے اور ان کی ڈیمانڈ ایک ہوگی قاتل کو گرفتار کرو دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے مجلسیں کب تک کرتے رہو گے جلوس کب تک نکالتے رہو گے ماتم کب تک کرتے رہو گے اور دنیا والوں تم اہلِ بیت کے قاتلوں کو چھپانا چھوڑ دو تم اہلِ بیت کے قاتلوں کو چھپانا چھوڑ دو بتاؤ محمد کا قاتل کون ہے بتاؤ دنیا کو علی کا قاتل کون ہے تروار کے پیسے کہاں سے آیا تھا حکم کہاں سے آیا تھا سہر کہاں سے آیا تھا منصوبہ کہاں تیار ہوا تھا بتاؤ دنیا کو علی کا قاتل کون ہے بتاؤ زمانے کو بی بی سہرہ کا قاتل کون ہے بتاؤ دنیا کو حسن کا قاتل کون ہے بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے جب تک قاتل چھپاتے رہو گے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی جب تک تم قاتل چھپاتے رہو گے اور قاتلوں کو رضی اللہ کہتے رہو گے ہمارا اعتجاز جاری رہے گا اور ہمیں خبر ہے کہ تم قیامت تک قاتل کو بے نقاب نہیں کرو گے اس لئے ہمارا ماتم اللہ کی عدالت تک جائے گا روز محشر تک جائے گا اور دیمان صرف ایک ہے ہماری کہ اہلِ بیت کے قاتلوں کو بے نقاب کر دو جو اہلِ بیت کے دشمن ہیں وہ چھپے نہ رہیں تو یہ مجلس ہے علامت اعتجاز ہے اسے صرف غم تک محدود نہ رکھیے گا تو جنابِ آدم نے کیا کیا گناہ خود ترکیہ اولا خود ہوا الزام خود پہ لیا ابلیس نے کیا کہا قَالَ فَبِمَاغْوَيْتَنِي لَاَقْ اُدَّنَّ اللَّهُمْ سِرَاتَكَ الْمُشْتَقِيمِ تو اب یزید کے لیے یہ جملہ ازروِ قرآن باطل ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو حسین قتل نہ ہوتے توجہ ہو گئی آپ کی حسین رسول کا نواسہ جس نے شریعت کو کربلا کے میدان میں پروان چڑھا دیا حیاتِ آبادی کر دی حسین کو سمجھا ہے دنیا نے جس محمد کے لیے حدیثِ قدسی ہے خَلَقْتُ الْأَشْيَا لِعَجْلَكَ وَخَلَقْتُ قَالِيَجْلِ حدیثِ قدسی ہے اللہ کہا ہے میرے حبیب یہ پوری کائنات میں نے تمہارے لیے سجائی ہے یہ زمین کا فرش تمہارے لیے ہے آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے ہے یہ تاروں کی قندیلیں تمہارے لیے لگائی ہیں یہ ہواوں میں روانی تمہارے لیے ہے یہ سب مندروں میں تغیانی تمہارے لیے ہے یہ جنت اس کی نہرے اس کے غلمان اس کی ہورے اس کے درخت یہ سب کچھ تیرے لیے ہے خَلَقْتُ الْأَشْيَا لِعَجْلَكَ پوری کائنات کے ہر شائد تیرے لیے بنائی ہے وَخَلَقْتُ قَالِيَجْلِ تُجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے یعنی پوری کائنات محمد سے ہے زمین محمد سے آسمان محمد سے صورت محمد سے چاند محمد سے صدار محمد سے آسمان محمد سے فرشتے محمد سے جنت محمد سے جس سے پوری کائنات ہے وہ کہہ رہا انا من الحسین میں حسین سے ہوں توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی جس سے پوری کائنات ہے وہ کہہ رہا انا من الحسین میں حسین سے ہوں تو پوری کائنات محمد سے محمد حسین سے محمد نہ رہے کائنات نہ رہے حسین نہ رہے توجہ ہے یا نہیں ہے جو پڑھوں اس کا ذمہ دار میں رہوں گا محمد مصطفیٰ نہ رہے کائنات نہیں حسین نہیں مقصد رسالت نہیں اور آپ غور کریں جناب آدم سے لے کہ جناب عیسیٰ تک نبی دنیا میں آئے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی لقب دیا لیکن ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود تھا ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود تھا اور ہر نبی کا وقت محدود تھا تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود اور ہر نبی کا وقت نبوت محدود ہر نبی ایک وقت کے لیے آیا ایک خاص علاقے کے لیے آیا میرا نبی کوئی علاقے کے لیے نہیں آیا توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی نہ کوئی علاقہ محدود نہ وقت محدود میرا نبی ہے رحمت للعالمین اور نبوت ہے قیامت تک تو وجہ کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی تو بنے رحمت للعالمین نہیں بنے عالمین کے لیے رحمت نہیں بنے میرا نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا وقت نہیں میرے پاس کہ میں زیادہ وضاحت کروں بس ایک جملہ کہوں گا سمجھ میں نہ آئے تو پھر انشاءاللہ کے بیٹک میں مل لی تے کہ فاضح کر کے جاؤں گا آدم سے لے کر جنابی عیسیٰ تک نبی آتے رہے لیکن کوئی بھی نبی رحمت للعالمین نہیں بن سکا میرا نبی رحمت للعالمین بنا وجہ جانتے ہیں وجہ صرف ایک ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس حسین نہیں تھا اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس حسین نہیں تھا محمد کے پاس حسین تھا دارِ نبوت بھی وصی وقت بھی لا محدود اور حسین کا انکار کرنے کی جو وجہ ہے سب سے بنیادی وجہ وہ وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا نے حسین کا انکار اسی لیے کیا یا علی کا انکار اسی لیے کیا کہ دنیا نے محمد کو نہیں پہچانا چونکہ محمد کو سمجھا اپنے جیسا توجہ کیجئے گا تھوڑی توجہ کیجئے گا چونکہ محمد مصطفیٰ کو سمجھا اپنے جیسا لہٰذا اس کے اعلان کو اس کے اخدام کو اس کے قول کو اس کی خواہش کو اپنے جیسا سمجھی تمہاری عوقات قرآن میں یہ ہے جب تم پیدا ہوئے تو جاہل تھے یعنی ہماری عوقات قرآن میں ایک جاہل کی ہے ہماری عوقات یہ ہے کہ ہم ایک نجس قطرے سے پیدا ہوئے ہیں برابری اس سے کرنے چلے ہیں جو مرکز علم ہے جو مرکز طہارت ہے تمہارا آتا پتا بھی قرآن میں نہیں ہے برابری اس محمد کی کر رہے ہو جس کے جسم کے قصیدے کا نام قرآن ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہم سے پوچھو تو صحیح شاہ نے رسالت کیا ہے ہم بتائیں گے مقام محمد کیا ہے قرآن پڑھو قرآن تلاوت کیلئے نہیں ہدایت کیلئے اللہ نے نازل کیا ہے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کے قصیدے کا نام قرآن ہے اس کے سر کو دیکھا آواز دی یا یحول متصر اس کی ظلفوں کو دیکھا آواز دی واللہ لیزہ سجا اس کی آنکھوں کو دیکھا آواز دی والاتم الدنائنگ اس کی بسارت کو دیکھا آواز دی ما زاغل بسر اس کے کانوں کو دیکھا آواز دی ویا قولونا ہوا او زنون اس کی زبان کو دیکھا اس کی آواز کو دیکھا اس کے ہاتھوں کو دیکھا اس کے قلب کو دیکھا اس کے صدر کو دیکھا اس کے پاؤں کو دیکھا محمد کو سمجھو جو عرش پہ رسول اللہ ہے کرسی پہ نبی اللہ ہے باب جنت پہ خیرت اللہ ہے لوائے ہم پہ صفت اللہ ہے کمر پہ کمر اور کمار ہے شمش پہ نورالنوار ہے سبور میں قالیتہ ہے انجیل میں داب ہے سوفی ابراہیم میں موت ہے سوفی دریس میں پہلائیل ہے جو پہلے آسمان پہ مرتضی ہے دوسرے آسمان پہ مجتبا ہے تیسرے آسمان پہ مصطفی ہے چوتھے آسمان پہ مزقی ہے پانچھے آسمان پہ منتجب ہے ساتھے آسمان پہ متحر ہے ساتھے آسمان پہ حبیب ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی دنیا کا ہر انسان پیدا ہو تو روتے ہوئے یہ آئے تو تجبی کرتا ہوا آتا ہے ہماری عوقات یہ ہے کہ ہم چلتے چل کے بڑھیں تو اس کی تحلیز پہ رک جاتے ہیں یہ اپنے قدموں کو چلائے کعبہ کو سینبور کر جاتا ہے اوجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی دنیا کا ہر انسان پیدا ہو تو روتے ہوئے آتا ہے یہ آئے تو تجبی کرتا ہوا آتا ہے ہم غسلے کرے تو پاک ہوتے ہیں یہ غسلے کا پانی بہا دے فرشتے دبرک بنا کر رش پھلے جاتے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی ہمارے بدن سے پسینہ گرے تو بدبو دیتا ہے اب میں سمیت لیا میں نے بیان کو نتیجہ گفتگوز احمد تمام ہمارے بدن سے پسینہ نکلے تو بدبو دیتا ہے یہ محمد اپنا پسینہ گرائے کسی قطرے سے آدم بنتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے خدا ہے کے لیے کسی قطرے سے آدم وجود میں آتا ہے کسی قطرے سے ابراہیم بنتا ہے کسی قطرے سے اسمائل بنتا ہے کسی قطرے سے موسیٰ بنتا ہے یہ سارا مجمع پورے ایک سال تک جملے کی داد دیتا رہے جملہ بڑا ہے داد چھوٹی ہو جائے گی محمد کے پسینے کے قطرے کا نام ہے آدم محمد کے پسینے کے قطرے کا نام ہے ابراہیم محمد کے پسینے کے قطرے کا نام ہے اسمائل محمد کے پسینے کے قطرے کا نام ہے کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ابھی بھی سمجھی نہیں دنیا جس کے پسینے کا نام نبوت ہے اس کے خون کا نام حسین ہے یہ نعرہ لگانے میں شرمائیہ نہ کیجئے یہ نعرہ سب سے بڑا آثرا ہے حصیف ہمارا نہیں فرشتوں کا بھی آثرا یہی ہے جو مانتے رہے ان کا بھی آثرا جو نہیں مانتے رہے ان کا بھی آثرا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو جس کے پسینے کا نام نبوت ہے اس کے خون کا نام حسین ہے سوچئے گا تنہائی میں پسینہ پسینہ ہوتا ہے خون خون ہوتا ہے پسینے کی الگ کیفیت ہوتی ہے خون کی الگ کیفیت ہوتی ہے پسینے کی الگ حقیقت ہے خون کی الگ حقیقت ہے خون محمد کا نام حسین ہے بس عزیزانِ گرامی زحمتیں تمام ہو گئیں آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے سماعت کے حوالے پھر معروضات کروں گا یقینا ہم اور آپ کوئی مسئلہ اثر کا انساءاللہ پڑھ لیں محمد و علی محمد تھوڑا تھوڑا بولا کیجئے بولنا زندگی کی دلیل ہے ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی یاسوب الدین علی علی سارے مل کر بولیں گے معروک اے عظم علی علی ستھی کے اکبار علی علی علمین کا مولا علی علی ماشاء اللہ جزاک اللہ خدا کو سلامت رکھے بولنا زندگی کی دلیل ہے بولنا زندہ ہونے کی علامت ہے میرے مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ وہ قوم دفن ہو جاتی ہیں جس کے پاس زبان نہیں ہوتی اور ہم تو اس قبیلے کے ماننے والے ہیں کہ جس کے قبیلے والے گردن کٹنے کے بعد بھی بولنا نہیں چھوڑتے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی بول سر کٹا نیزے پہ بلند ہوا حسین نے بولنا شروع کیا یہ نیزے پہ حسین نیزے پہ حسین کا سر یہ سر نہیں تھا قرآن کا پارا تھا بلکہ مکمل قرآن تھا اور عزیز آنے گرامی میں نے تاریخ اسلام میں دو قرآن نوک نیزہ پہ دیکھے پڑھا لکھا مجموع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تاریخ اسلام میں میں نے دو قرآن نوک نیزہ پہ دیکھے ایک سفین کے میدان میں ایک کربلا کے میدان میں ایک سفین کے میدان میں ایک کربلا کے میدان میں لیکن بڑا فرق نظر آیا سفین کے نیزے کا قرآن خاموش تھا کربلا کے نیزے کا قرآن بولا تھا اور اس گھر آنے کے بھی قیفیت دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آسکتی باپ نے آتے آتے قرآن پڑھا بیٹے نے جاتے جاتے قرآن پڑھا سلامات محمد و علی محمد باپ نے آتے آتے قرآن پڑھا بیٹے نے جاتے جاتے قرآن پڑھا اور حسین کے بھی قرآن پڑھنے کی پیچھے مقصد تھا اس لئے شام میں بیٹھا ہوا ملعون یہ کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی کہ وہ یزید اگر قرآن نہیں آیا تو میں کس کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں حسین نے صداقت قرآن کی خاطر میار نبوت کی خاطر اپنا پورا گھر قربان کر دیا بعضی زانے گرامی آیامِ عذا کے دن دیمے دیمے گزر رہے ہیں کوشش کرتے رہیے گا جس بھی عذا خانے میں جائیں جہاں بھی جائیں مجلس کے اختتام پہ عذا خانے کی دہلیس پہ جا کر ایک جملہ ضرور کہا کیجئے شہزادی ہم سے حق کے گریہ ادا نہ ہوا ہم سے حق کے میزبانی ادا نہ ہوا اس لئے پوری دنیا قیامت تک حسین پہ گریہ کرتی رہے حسین کے ایک زخم کا حق ادا نہیں ہو سکتا عزیزانِ گرامی میری امائے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کو غور سے سننا سجاد بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اور آپ کو رونے کے لئے مسائب سننے کی ضرورت پڑتی ہے بیمارِ کربلا کو کسی مرسیہ خواہ کا انتظار نہیں ہوتا تھا پانی پر نظر پڑ جائے کربلا کے پیاسوں کی یاد آ جاتی تھی جزاک اللہ خیرن جزا خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کریں یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا نہ جانے نامِ حسین میں کیا اثر ہے کہ جب جب یہ نام لیا جاتا ہے انسان کا دل بے قرار ہو جاتا میں ہمیشہ اپنی ہر مجلس میں غالباً ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ دس محرم کو بہت ظلم ہوا کربلا میں ظلم کی انتہا کا نام ہے کربلا اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا یہ کوئی چھوٹا صبی تو نہیں ہے نا میری ماں بہنہ یہ جملے کے لئے مجھے معاف کرنا چھے مہینے کے بچے کے گلے سے تیرے شہ شعبہ نکال لینا دنیا میں کسی باپ کا یہ کلیجہ نہیں ہے جوان بھائی کے کٹے اور شانے اٹھانا کسی بھائی کا کلیجہ نہیں ہے سارے امتحان دیئے حسین نے لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں بہت ظلم ہوا ہے دس محرم تک کربلا میں لیکن اصل ظلم دس محرم کے بعد شروع ہوا جو جملہ پہنچ گیا ہے اس کے رونے کے لیے کافی ہے اصل ظلم دس وی کے بعد شروع ہوا اس لیے کہ دس محرم تک زینب کے سر پر چادر ہے دس محرم تک سکینہ کے کانوں میں گوش ہوا رہے ہیں لیکن ادھر آشور کا سورج کیا ڈھالا زینب کی چادر چھیل لی گئی جزا کر اللہ ہو خیرین جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم عالم محمد کے یہ وقت تو گریہ کرنے کا ہی نہ میں نے جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں آپ سے مخاطب ہوں ایک جملہ اور تو میں تمہاری غیرت کا واسطہ دے رہا ہوں اپنی غیرت کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ یہ جملہ سن لینا گھر تک روتے ہو جاؤ گے سامنے بیٹھا وطم انحال آواز دی مولا کب تک گریہ کرتے رہیں گے شہادت تو آپ کے گھر کی میراس ہے شہادت تو آپ کا ورسہ ہے سجادت نے کہا منحال میری ایک بات کا جواب دے دے منحال میں رولا بند کر دوں گا نوجوانوں تم سے خاص گزارش ہے ماہوں پہنے سے بڑی معذرت چاہ کر جملہ پہنڈنے لگا ہوں منحال نے درستہ در چھوڑے آواز دی مولا حکم کرے آواز دی منحال صرف مجھے اتنا بتا تیرے شہر کا چورہا ہو اس چورہے پر مجمع عام ہو اور اس چورہے پر تو اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھڑا ہو کوئی بے غیرت آ کر اس مجمع میں چورہے پر تیری نظروں کے سامنے تیری چار سال کی بہن کو بالوں سے پکڑ کر رخصار پہ تماجے سے حملہ کر جزاک اللہ خیرن جزا جزاک اللہ خیرن جزا منحال تیری قیفیت کیا ہوئی سینے پہ ماتم کیا منحال لے آواز دی مولا یا خود مر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا تڑپ کا کام منحال انصاف تو کر کوفے سے لے کر شام تک میں دیکھتا رہا کبھی شمر تماجے لگاتا رہا کبھی خولی تماجے ما جزاک اللہ خیرن جزا بس دو سے تین جملے اس کے آگے آپ برداشت بھی نہیں کر پائیں گے منحال مولا ہوا کیا تھا بس دو جملے سن لیجئے گا گفتگو تمام ہو رہے گا سجاد نے کہا منحال جب ہمارا قافلہ کوفے میں داخل ہوا رہا چھتوں پہ تماشا دیکھنے والی عورتوں کا مجمع تھا یہ تھی منحال سے جملہ سن لیجئے گا سجاد کہتے ہیں منحال ہمارے قافلے کو ایک گھر کی چھت کے نیچے روکا گیا چھتوں پہ جو عورتیں پیٹھی تھی منحال وہ ہم سے محبت کرنے والی نہیں تھی ہم زیادہ عبت کرنے والی تھے منحال نے کا مولا ان لوگ نے کیا کیا آواز دی منحال ان عورتوں کے مجمع میں سے ایک ملونہ نے شمر کو مخاطب کیا اور آواز دی شمر ان سروں میں سے حسین کا سر کونسا ہے شمر ان سروں میں سے حسین کا سر کونسا ہے سجاد کہتے ہیں منحال خدا مجھ جیسا بیٹا کسی کو نہ دے میرے جیسا بیٹا کربلا سے لے کر گوفہ تک منحال نے کہا مولا ہوا کیا آواز دی منحال ملون شمر نے میرے بابا کے سر کے طرح اشارہ کیا کہ یہ حسین کا سر ہے سجاد کہتے ہیں منحال وہ ظلم کیا ہے اس نے سجاد قبری کی دیوار تک ماتم کرتا رہے گا مولا کیا کیا اس نے آواز دی جیسا شمر نے کہا نا یہ حسین کا سر ہے ملونہ نے ایک بڑا سا وزنی پتھر اٹھایا اس پتھر کو پوری طاقت سے میرے بابا کے سر پمارا میرے بابا کا سر لیسے سے زمین پھایا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کے آوازوں پر احمد نازل کرے بی بی سیدہ آپ سے راضی ہو کر جا جزاک اللہ ہو خیرن جزا میں ختم کر دیتا بس ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں نوجوانوں اگر چھوٹ لگ جائے قوم کا خاتم سمجھ کے ماف کر دیجئے گا سجاد کہتے ہیں منحاد میرے بابا کا سر نیزے سے زمین پر آیا میرے بابا کے لب پھڑ گئے تازہ خون برامت ہوا میں دیکھتا رہا میرے ہاتھوں میں ہتھ گڑی اب جو جملہ میں نے کتابوں میں پڑھا میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا دولہ میں دیکھ لیجئے گا میری طرف میں وضاحت نہیں کر سکتا اس جملے کی جو میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے دولہ میں جوالوں میری طرف دیکھنا سجاد کہتے ہیں منحاد میرے بابا کا سر زمین پر گیرا میں دیکھ رہا تھا میرے بابا کے سر کو اٹھا کر نیزے پر سوار نہیں کیا گیا میرے بابا کا سر زمین پر تھا ملون نے نیزہ اٹھایا پوری طاقت سے نیزے کو میرے بابا کے سر میں مارا یا میری پھوپی نے یہ منظر دیکھا سینب نے خود کو اٹھے گرایا آواز دی بابا لی جزاک اللہ خیرن جزا جزاک اللہ خیرن جزا بس دو جملے کی اجازت دیجئے گا بس دو جملے کی آگے میں بھی نہیں پڑھ سکتا سجاد کہتے منحال وہ ملونہ جو تھی نا اس کا دل بھرا نہیں اس ظلم ہونے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرا مولا پھر کیا ہوا آواز دی سجاد ریف منحال ملونہ نے شمر سے پوچھا شمر یہ جو قیدی ہیں یہ کون ہیں آواز دی یہ حسین کے اہل حرم ہیں یہ حسین کا بیتہ یہ حسین کی بہن یہ حسین کا خانوادہ ملونہ کہتی یہ جو چھوٹی بچی ہے اس سے حسین کا کیا رشتہ ہے ملون کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جسے حسین بڑا چاہتے تھے غازی ابباد سے معافی مانگ کر باول ہوائے سے معافی مانگ کر ایک جملہ پڑھنے لگاؤں سجاد کہتے ہیں منحال جیسی اس نے سنا نا کہ ہم حسین کے اہل حرم ہیں اس نے ایک برطن میں آگ کے انگارے لے کر آئی آگ کے انگاروں کو ہمارے سروں پر ڈالنا شروع کیا سجاد کہتے ہیں منحال ایک انگارہ آ کر میرے مامے میں فز گیا منحال انصاف کر میرے ہاتھوں میں حد کڑی تھی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے بس آخری جملہ آخری جملہ اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکتا سجاد کہتے ہیں منحال ہم تڑپتے رہے جیسی اس نے پوچھا نا یہ چھوٹی کمسین بچی کون ہے میری ماں و بہنوں جملے کے لیے مجھے معاف کر دینا ہے سخت چملہ لیکن ہے مقتل کا روایت سنا کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں سجاد کہتے ہیں منحال جیسی اسے خبر لگی نہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے سجاد کہتے ہیں منحال وہ منظر دیکھا ہے میں نے کوفے میں میں قیامت تک گریہ کرتا رہوں اس مسائب کا حق ادا نہیں ہوگا مولا کیا کیا آواز دے منحال میری پہن سکینہ کھڑی تھی ملونہ نے ایک برطن میں کھولتا ہوا گرم پانی میری پہن کے سر پر دالنا شروع کیا میری پہن مہوں کے پل زمین پہ آئے آواز دے دی تھی بھائیہ سجاد میری سانسے رک رہی ہے سجاد میرا دم کوٹ رہا ہے بیمار نے ہتھ گڑیا سمالی توڑ کر سکینہ کو آغوش میں لیا باپ کے سر کو دیکھ اینہ لیلہ وینہی لیلاتو آتا موسیقی موسیقی